پرویز الہی سے جیل میں اسی کی سہولت واپس لینے کا کیس سابق وزیر عالی چوہدری پرویز الہی عدالت میں پیش جیل میں کوئی سہولت نہیں حکومت غلط بیانی کر رہی ہے پرویز الہی کا موقف پنجاب حکومت کے وکیل نے پرویز الہی کے انظامات کو مصرد کر دیا عدالت نے آئی جی جیل اور ایڈیشنل چیپ سیکرٹری کو کل طلب کر لیا ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس چوہدری پرویز الہی کی درخواست زمانت پر سمات تفتیشی کی جانب سے آج بھی مقدمے کا ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا بینکنگ جرائم کوچ نے ایف آئی اے کے تفتیشی آفیسر کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی عدالت کا تفتیشی آفیسر کو گرفتار کر کے کل پیش کرنے کا حکم عامدن سے زائد اساس آجاد کیس کی تحقیقات ذرائع کے مطابق نیاب لاہور نے سابق وزیر اعلی اسمان بوسار کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا نیاب کی چیرمن نیاب سے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی استعداد نئے آرڈینس کے تحت اسمان بوسار کو دورانے انکوائری بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے اسمان بوسار طلبی کے باوجود چودہوی مرتبہ نیاب آفیس پیش نہیں ہوئے منی لانڈرنگ کیس میں وزیراعظم شہباز شریف کے بیٹے کو بڑا رلیف سپیشل سینٹرل کوچ نے سلمان شہباز سمیں تمام ملزمان کو بری کر دیا اب ایف آئی اے نے ستائیس سوالات کے جوابات عدالت میں جمع کرا دیا سلمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کے براہ راست کوئی شواحد موجود نہیں ایف آئی اے کے وکیل کا عدالت میں بیان جو لوگ تحقیقات میں اپنا موقف تبدیل کرتے رہے ان کے خلاف کیا کاروائی ہوئی جج کا استفسار ہم نے کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی تفتیشی آفیسر کا جواب یہ کہانی دوہزار اٹھارہ سے سٹارٹ ہوئی بلکہ سولہ سے سٹارٹ ہوئی اور آج یہ کلمنیٹ ہو رہی ہے اس دوران ڈیلی میل کا کیس بھی قوم کے سامنے آیا پورے پاکستان کو پتا ہے کہ وہ پلانٹ کی گئی اس کو اٹھا کے یوکے کے عدالتوں نے باہر پھینکا اور انہوں نے مافی مانگی ڈیلی میل نے شہباز شریف صاحب سے مافی مانگی اور آج اللہ کے فضل سے ہم بھی سرکرو ہوئے پانچ سال جھوٹ کا پلندہ تیار کیا گیا کام کرنے کے بجائے جھوٹے کیس منائے گئے پہلے شہباز شریف اور حمزہ شہباز بری ہوئے آج ہم عدالت سے سرکرو ہوئے ہیں اس دوران ڈیلی میل کا کیس بھی آیا ڈیلی میل نے مافی مانگی اور اس کیس سے بھی بری ہوئے سلمان شہباز کی سپیشل سینٹرل کوٹ کے باہر میڈیا سبب تبو اسکری ٹاور حملہ تھانا شاہد مان کو جلانے سمیت چار مقدمات ڈاکٹر یاسمی راشد کے جوڈیشل ریمانٹ میں چودہ روز کی توسیع انصداد دہشتگردی عدالت کا یاسمی راشد کو چوبیس جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جنہ ہاؤس حملہ کیس میں عمر سرفراس چیما اور اجاز چودری کے جسمانی ریمانٹ کی اس صدا مسترد انصداد دہشتگردی عدالت نے دونوں ملزمان کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل پھیج دیا زمان پاک میں پولس تشدد پر قائم جی آئی ٹی کے خلاف کیس ہائی کوچ نے جی آئی ٹی کے خلاف درخواستیں خارج کر دی جسٹس امجد رفیق نے تحری فیصلہ پڑھ کر سنایا فواز چودری، حماد اصحر اور مسترد جمشیر چیما نے جی آئی ٹی کی تشکیل کو چیلنج کیا تھا بجلی مہنگائی کے سطح عوام کو بجلی کا بڑا چھٹکا بجلی ایک روپیہ چوبس پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی اضافہ کا اطلاق جولائی گرست اور ستمبر گبلوں مہنگا قیمت میں اضافہ سے سارفین پر چھالیس سرب چہتر کڑوڑ روپے کا بوچ پڑے گا شہری کہتے ہیں پہلے ہی مہنگائی کے بوچ تلے دبے ہوئے ہیں حکومت عوام کو ریلیف دینے میں بری طرح ناکام ہو گئی بجلی کا ریٹ ایک روپیہ سمتھنگ انہوں نے پھر بڑھا دیا ہے پاکستانی عوام جو ہے وہ اپنی روٹی پوری کرنے سے کاثر ہے حکومت سے الطماز ہے کہ کچھ رحم کیا جائے اپنی عوام پہ کچھ خدا ترسکی کرو اور بجلی کے ریٹ کم کرو کاروبار پہلے ہی نہیں ہے اور اوپر سے ریٹس اور پڑھا دی ہیں تو کام ظاہری بات ہے جو پہلے سو کی جگہ پچاس پرشنٹ تھا وہ آجے گا پچیس پرشنٹ پہ لہنگائی عوام کی جیبیں کارٹنے لگی چینی اور آٹھے کی خریداری بھی آسان نہ رہی چینی کی فی کلو قیمت ایک سو چالیس روپے تک جا پہنچی بیس کلو آٹھے کا تھیلہ دو ہزار آٹھ سو روپے تک ملن لگا دس کلو کا تھیلہ چودہ سو روپے کا ہو کیا پرچور میں چکی آٹھا ایک سو ستر روپے فی کلو تک فروخت ڈالر پھر آؤٹ اوف کنٹرول ہونے لگا ٹریڈنگ کے دوران ڈالر ایک روپیہ نوے پیسے مہنگا انٹر بینک میں ڈالر دو سو اناسی روپے اسی پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو پچاسی روپے تک جا پہنچا ڈالر دو سو بھلٹ ڈالر دو سو بھلٹ ڈالر دو سو بھلٹ